دو یا تین دن پہلے کا سر واقعہ ہے کہ دو سال کا بچہ ایسن جو پولیس کی گولی سے سر اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد سر ایک نمرا بچی تھی میڈیکل سٹوڈنٹ تھی اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا اس کے بعد سر آپ کو یاد ہو کہ جب عمل کا واقعہ ہوا تھا عمل بچی کو خیبان اتحاد پہ تو ہم سب کو یاد ہے کہ چیف منسل صاحب یہاں پر آئے تھے اور سی ایم صاحب نے بہت لمبی تقریر کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کیا کیا اقدام اٹھائیں ایک آدمی کو ایسر کو سپرمین تو نہیں بیٹھ کے کر سکے نہیں سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیف منسل صاحب اسیمبلی میں آئیں اس ایوان میں آکے یہاں پہ سب کو کانفیڈنس میں لیں جب آپ کا موب ہوتا ہے تو آپ موب میں فائرنگ نہیں کرتے چاہے کتنا ہی سیریل سائیکوپیت کلرما موجود کیوں نہ ہو آپ اپنے موب کو بچا لیں اب اگر یہ ثابت ہو گیا ہے پولیسی گھر گئے کہنے کہ ہم آپ کو جاب دیں آج تک نمرا بیک کی ماں جو کہ پولیس کے سپاہی کی بیوہ ہے اس کے لیے آج تک کچھ نہیں آئندہ نہ ہو یہ کیا کر رہے ہیں پولیس والے یہ موٹر سائیکلوں پہ نوجوان اللڑ ناتذربے کار بد اخلاق یہ بڑا آتشی اسلا چیمبر کرتے ہیں کسی سائیکل والے کی طرف مو کر کے اسے روک لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے پوچھ رہے ہیں شناختی کارڈ لاؤ لائسنس کا ہے موٹر سائیکل کے پیپر کا ہے یہ واقعہ تو تب ہونا ہے جب آپ یہاں پہ کوئی جنگ ہو رہی ہو تو اس کے اوپر آپ ہر دوسرے شہری کو روک رہے ہو مان لیں آپ کہ آپ رینجرز اور انٹالیجنس ایجنسیز اگر نہیں ہوتی تو یہ شہر بیروض بن چکا ہوتا پولیس کو یہ کیوں نہیں لگام دی جاری ہے میں دیکھتا ہوں موٹر سائیکلوں پر اس طرح سے آپ گنے تانگے روک لیتے ہیں یہ واقعہ اگر نہیں یہ واقعات ان پولیس والوں کی ناتذربے کاری کی ویسے ہیں اور یہ جو احسن شیخ کے ساتھ ہوا ہے کیا ہوگا اس کا نمرہ کا کیا ہوا گئے تازیتیں کی ٹی وی پہ خبر چلی تصویریں چلائیں اور بھائی شہر کی بیٹی بے گناہ ناحق ماری گئی ہے جو چیزیں کر رہے ہیں جو ہم نے ایکشنز لیے ہیں ان واقعات کے بعد وہ ناکافی ہیں اور اس قسم کے واقعات کو روکنے میں وہ ناکام ہو رہے ہیں اس وقت صوبائی حکومت آپ کے علمے ہوگا کہ جو ایک پہلے سندھائی کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ان دو فیصلوں کے بعد عملی طور پر صوبائی حکومت کا پولیس کے اوپر کسی طرح کا کوئی کنٹرول نہیں ہے یہ صرف صوبائی سندھ کی حد تک یہ عدالتی فیصلوں پر عمل درامت بھی ہو رہا ہے اور وہ موجود بھی ہے کہ اسمبلی خود مختار ہے باختیار ہے قانون بنانے میں لیجسٹیشن کرنے میں تو پھر کیوں ایک ایسا شعبہ جس کے اوپر واقعی منتخب حکومت کا منتخب نمائندوں کی نظر ہونی چاہیے نگرانی ہونی چاہیے سپر ویجن ہونی چاہیے یہ وہ رول منشن کرتی ہے لیکن اس وقت جو پولس کے اندر تبادلے ہو رہے ہیں اس میں آئی جی صاحب کسی رول کا حوالہ نہیں دیتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے ایک مقدمے کا کہ سی پی نمبر فلان فلان اور فلان سال کی جو ہے اس کے آرڈر کے تحت اس کے اس پیراگراف کے تحت جو مجھے اختیار ملا ہے میں فلان آدمی کو یہاں سے نکال گئی یا لگا رہا ہوں یہ شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہوگا کہ تبادلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے فیصلے کے ریفرنس میں کیے جاتے ہیں تو اگر پولس کے محکمے میں خرابیاں ہیں کہیں کہیں تو اس کو ٹھیک کون کرے گا کہ ہم نہیں کریں گے تو اگر یہ ایسن شیخ بچہ جو بچارہ کل بے گناہ شہید ہو گیا اس کا خاندان تو ہمارے گھرے پانوں میں ہٹ ڈال رہا ہے پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے بچے کے لیے اور ہم بڑے معصوم ہو کے کہتے ہیں ہم تو بے بسی ہم کیا کریں مطلب کیا ہم اپنی اس بے بسی اور لاچارگی اور صرف دو عدالتی فیصلوں کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں سارے اس نظام کو جو ہوتا ہے اس کو ہونے دیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے پولس ہے ایک محکمہ ہے اس کے پاس اختیارات ہیں اور اکثر اوقات وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں اور اس کا شکار ہم بھی ہوتے ہیں آب بھی ہوتے ہیں کیا ہم اس محکمہ کو ان اختیارات سے تجاوز کرنے کا لائسنس دے دیں اور چھوڑ دیں کہ جو مرضی ہے کرتے پھرے یا ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں اور قوانین بنائیں رولز بنائیں اس طرح کے کہ ان اختیارات کے اوپر ہم کوئی چیک لگائیں ان کے اعتصاب کا کوئی نظام ہونا چاہیے کوئی ان سے پوچھنے والا ہونا چاہیے عملی طور پر کم از کم کسی اچھے کام کے اندر حکومت کی مدد ضرور کریں ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ پولس پیپلز پارٹی کی ماتیت ہو ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ پولس جو ہے وہ حکومت کی ماتیت ہو